نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں یہاں ایک دیوتا آپ کو اپنے گلے لگا کر رکھا ہے اور آپ کو اس کا بھنک بھی نہیں ہے جی ہاں دوستوں آج شام کے پانچ تیس کے اپرانت جو بڑا چمتکار ہونے والا ہے کبھی اپنے سپنے میں نہیں سوچا ہوگا جی ہاں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ یہ کلیوک کی سب سے بڑی خوشخبری ہے جو آپ کے جیون میں آنے والا ہے خوشخبری سرکار گھر اور پریوار خوشی سے پاگل ہو جائیں گے جی ہاں دوستوں ہم یہ باتیں ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے گھروں کی پورا چھانبین اور پنچانکہ کرنا کرنے کے بعد یا نشکرش لے کر آئے ہیں کہ آج شام سے آپ کی جون کل میں کچھ ایسے چمتکاری گھٹنا ہونے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جی ہاں دوستوں وہ بدنصیب ہوگا جو آج کی اس ویڈیو میں کہیں باتوں کو مزاق سمجھنے کی گلتی کرے گا کیونکہ آپ سبھی کو بتا دے کی بڑی ہی بھاگیشالی ہو آپ جو آپ کو اتنے اچھے موقع ملنے والے ہیں آپ کے بھوشش کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسی ضروری اور گپت باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کا آپ کو جاننا بہت ہی آوشک ہے تو ہمارا آپ سے بس اتنا نویدن ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ آپ کو یہ جاننا بہت آوشک ہے کہ آپ کی راشی کے لیے بالا جی مہاراج کا کیا سندیش ہے اور اگلے تین دنوں میں کون سا بڑا فیصلہ آپ کے لیے ہونے جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ دوستوں ابھی جو گرہ دشا بڑھ رہی ہے گرہوں کی جو چال ہے آپ کی راش میں اس کے انسار آپ کو کچھ ایسے ضروری قدم ہے جو اپنے جیون میں نشچت ہی اٹھانی چاہیے یدی آپ نے گلتی کر دی تو آپ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی تو دھیان پور وقت سنے کہ کون سی ایسے کاریا ہے جو آپ کو اگلے تین دنوں میں کرنی ہے اور کون سے شکار ہیں جنہیں آپ کو اگلے تین دنوں میں بلکل بھی بھول کر نہیں کرنا ہے جی ہاں دوستوں تو بینا سمیہ گوائیں آج کے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائمہ لکشمی لکھنا نہ بھولے ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا ساتھ ہی ساتھ یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو نشچت ہی دبا دیں دوستوں اس سے ماتا لکشمی کی آپ کو بہت کرپا پرابت ہوگی کیونکہ ہم دعا کریں گے ماتا سے کہ آپ کے جیون کو سرل اور سندر بنائیں اور آپ کی ہر ایک منوکامنا پوری کریں اس سے ہمارا منوبل بھی بڑھے گا اور آپ ہمارے پریوار کے سدس سے بھی بن جائیں گے تو جلدی سے ماتا کا نام لیتے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں پھر ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستوں اس سمیں آپ کے جیون میں جو گرہ دشا بن رہی ہے اس کی انسار آپ کا کہیں ویواد ہو سکتا ہے کہیں جھگڑا ہو سکتا ہے خاص طور سے سمپتی کو لے کر کسی کے ساتھ کسی پرکار کا ویواد یا جھگڑا اتپن نہ ہو سکتا ہے دوستوں کچھ سمیں کے لیے آپ کے من میں ابھیمان کی اور جھوٹے گرو کی بھاونا بھی آ سکتی ہے آپ کو بچ کر رہنا ہے ویسے آپ بہت ہی بودھیمان انسان ہیں اچھے برے کا فرق اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ بھاوناوں میں بہ جاتے ہیں اور ابھیمانی سے پرتیت ہوتے ہیں آپ کا کوئی ایک ایسا کارے ہوگا جو آپ کی مطروں کے سہیوگ سے پورن ہوگا اور آپ کا ویعاپار میں بھی لاب ہوگا ایک اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے ویعاپار میں جو اڑچنے آ رہی تھیں اڑچنوں میں سمادھان ڈھونڈنے کے لیے آپ کا کوئی اپنا آپ کا سہیوگی بن کر آگے آئے گا اور آپ کی مدد کرے گا کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ جو سمائے ہے یہ آپ کے ویعاپار کے لحاظ سے بہت ہی اچھا سمائے چل رہا ہے اور آپ کو الگ الگ طرح سے دھن لاپ بھی پرابت ہو سکتے ہیں آپ کا من تھوڑا سا چنچل رہے گا اور ویعرث کے کاریوں میں آپ ویست ہو سکتی ہے جس سے آپ کے ضروری کاری بھی چھوڑ سکتے ہیں تو تھوڑا آپ کو اس بات کا دھیان دینے کی آوشکتہ رہے گی ایک اور خاص بات دوست ہو کہ اس سمائے آنے والے تین دنوں میں آپ کی کسی ایک جی سے ملاقات ہوگی جو آپ کا مارک درشن کرے گا اور آپ کو صحیح نرنے لینے میں سہائتہ کرے گا آپ کو صحیح صلاح دے گا یہ جو سمائے چل رہا ہے اس سمائے آپ کو دھیرے کے ساتھ کام لینے کی آوشکتہ رہے گی آپ کی شاریدیک اور مانسک اورجا تو بڑی رہے گی لیکن چنچلتا کے کارن آپ جلد بازی میں فیصلے لیں گے جس کی وجہ سے آپ غلط نرنے لے سکتے ہیں تو آپ ادھر سے کام لینے کی آوشکتہ رہے گی تھوڑا سوچ ویچار کر ہی کوئی بڑا فیصلہ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود ہی اپنے لیے مصیبت مول لے لیں ساتھی ساتھ آپ کو اپنے پریوار میں بھی اپنے پریوار جنوں کے ساتھ تھوڑا سوچ سمجھ کر چرچہ اور بات ویواد کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جھگڑا مول لے لیں اور گھر کا پاریوارک ماحول نکاراتمک ہو جائے آپ کو کرودھا جائے اور آپ کچھ ایسی بات کہہ دیں جس سے آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو لیکن آپ کا پریوارک ماحول تو پردوشت ہو ہی جائے گا ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ اپنے من کی گپت باتیں کسی کو بنا بتائیں کیونکہ اگلے تین دنوں میں کچھ ایسے گرہیوگ بن رہی ہیں جس سے آپ کی کوئی ایک ایسی بات لوگوں کے سامنے کھل جائے گی جس سے آپ کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے تھوڑی بہت شرمندگی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے من کی باتیں اپنے گہرے راج کسی کو بھی ظاہر نہ ہونے دیں اپنے من میں ہی سنبھال کر رکھیں ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو اپنی صحت کا بھی پورا خیال رکھنے کی آوش شکتہ ہے ایٹ سے جڑے لوگ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اور اپنے کھان پان پر دھیان دینے کی آوش شکتہ ہے ورنہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں آپ کا کام بھی پرباویت ہو سکتا ہے دوستوں یہ تو تھی آپ کے جیون سے جڑے نکٹ بھوشش کی کچھ ایسی بھوشش وانیاں جو آپ کے جیون میں ترہ ترہ سے پرباو ڈالیں گے آپ کو تھوڑا سا سنبھل کر چلنا ہے اور وچارشیل بھرنا ہے ویسے آپ کافی وچارشیل انسان ہیں بدھیمان انسان ہیں لیکن کبھی کبھی آپ کچھ نہیں میں بھی لاپرواہی کر دیتے ہیں اور دماغ پر ادھک زور دیئے نرنے لینے لگتے ہیں جن سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو بس آپ کو ساوڈھانیاں برتنی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بالا جی مہاراج کا کیا سندیش ہے آپ کے جیون کے لیے اور کیسے ہوا آپ کو پرباویت کرنے والا ہے تو دوستوں آپ کی راشے میں ایک ایسی گرہ دشا بننے جا رہی ہے جس سے آپ کو شنیدیو مہاراج کی منگل کی اور سویم حنمان جی کی وشیش کرپا پرابت ہونے جا رہی ہے گرہوں کا یہی یوگ کچھ اس پرکار سے آپ کے جیون پر پرباو ڈالے گا کہ یہ آپ کی مانسکتہ پر بہت گہرا اثر کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کا رجان دھارمکتہ کی اور بھی بڑھے گا لیکن یدی آپ نے نکاراتمک لوگوں کے ساتھ سنگت کی نکاراتمک بات آورن میں اگر آپ اٹھے بیٹھی تو آپ کو بہت بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہی یوگ کچھ اس پرکار سے آپ کے اوپر اثر ڈالے گا کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی کشمتہ پرباویت ہوگی اب یہ سکاراتمک ہوگی رات میں ہوگی یہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہے گی یدی آپ سکاراتمک واتاورن میں رہتے ہیں ایشور کی بھکتی میں لین رہتے ہیں ایشور کی سادھنا کرتے ہیں دھرم کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت شکریہ آنے جا رہی ہیں سویم حنمان جی آپ کو آشیرواد دینے جا رہے ہیں اور آپ کو اُلٹا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ شنیدیو بھی آپ کے اوپر درشتی بنا کر بیٹھے ہیں یدی آپ نے تھوڑا بھی نکاراتمک باتوں کو اپنے جیون میں شامل کیا تو آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی کیونکہ شنیدیو کو تو کہتے ہی ہیں نیاعے کا دیوتا کرم کا دیوتا شنیدیو کسی بھی قیمت پر نیاعے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ٹھہرانا اور اس کا صحیح نیاعے کرنا شنیدیو کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے سننا ہے دوستوں سب سے پہلے تو آپ پہچان ہیں یہ شب گھڑی کب سے شروع ہوگی اور اس کے کیا سنکیت رہیں گے ہم آپ کو ایک ایک کر کے سنکیت بتائیں گے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شب گھڑی آ چکی ہے گرہ دشا کا اب آپ کے اوپر پربھاو ہونا شروع ہو چکا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے جس سے آپ کی ساری منوں کامنائیں پوری ہوگی آپ کا ورچسو بڑھے گا اور وشیش دھن لاب بھی آپ کو ہوں گے تو دھیان سے سنیے سب سے پہلا سنکیت یہی رہے گا یدی آنے والے تین دنوں میں آپ کی آنکھ ایک بھی بار صبح برم مہورت میں کھل جاتی ہے جی ہاں دوستوں یہی تین جار بجے سے لے کر پانچ ہار بجے کے بیچ کے سمیے میں یدی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ سمجھئے کہ اب یہ مہورت اب یہ وشیش گرہ دشا آپ کے جیون پر گہرا پربھاو چھوڑنے والی سویم حنمان جی آپ کو آشیرواد دے چکے ہیں دوسرا سنکیت یہ ہے کہ آپ کہیں کام پر جا رہے ہیں اور کام پر جاتے سمیے آپ کا راستہ کوئی بندر کاٹ جاتا ہے یا پھر آپ کو کہیں پیڑ پر یا پھر کسی مکان کی منڈیر پر آپ کو کوئی بندر بیٹھا دکھائی دے جاتا ہے اور یدی وہ بندر کچھ کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ بے حد ہی شب ہے دوستوں اب تو سویم حنمان جی نے آپ کے جیون کی دور سنبھال لی ہے اور اب آپ کا جو بھی نرنائے ہوگا وہ حنمان جی کے ہاتھوں میں ہوگا یعنی کی شب ہی شب آپ کے جیون میں ہونے والا ہے تیسرا سنکیت یہ رہے گا کہ آپ کو سپنے کے مادھیم سے سویم حنمان جی کس پرکار کے سنکیت دینے جا رہے ہیں تو دھیان سے سنیے آپ کو یا تو سپنے میں حنمان جی کا مندر دکھائی دے سکتا ہے حنمان جی کی مورتی دکھائی دے سکتی ہے حنمان جی کا گدہ دکھائی دے سکتا ہے یا پھر بندر بھی دکھائی دے سکتے ہیں نوٹوں کا بھرا ہوا بٹوہ یدی دکھائی دیتا ہے اور یدی لال رنگ کی کوئی بھی وستو آپ کو دکھائی دیتی ہے جیسے سندور ہے کوئی واہن ہے یا پھر کوئی اور چیز کوئی کپڑا ہے جو لال رنگ کا ہے یدی ایسی کوئی چیز آپ کو سپنے میں دکھائی دیتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اب ہنومان جی آپ کو آشیرواد دے تو یہ تو تھے کچھ ایسے سنکیت جو آپ کو دکھائی دے تو آپ سمجھ جائیے کہ ہنومان جی کی کرپا آپ کے جیون میں آ چکی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ منوویگ یعنی مانسک سنگیت دوست مان کر چلیے کہ آپ کے جیون میں کوئی بڑی پریشانی کا دور آیا کوئی ایسی الجھن کوئی ایسی پریشانی ہے جسے آپ سویم سلجھا نہیں پا رہے ہیں تب ہی اچانک کوئی ایسا ویکتی کوئی ایک ایسا انسان ہے آپ کے ساتھ آتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے وہ آپ کے حال چال لیتا ہے اور آپ کو اس مسیبت سے باہر نکلنے میں دلوں جان سے محنت کر کے پریاس کرتا ہے اور آپ کو باہر نکلتا بھی ہے یہ ہے ہنومان جی کی کرپا آنے کا پورا سپشٹ سنکیت اب یہاں پر ایک بات ہم سپشٹ طور پر آپ کو بتا دیں کہ کبھی بھی کوئی بھی دیوی دیوتا پرتیکش روپ میں کسی بھی مانو کے سامنے نہیں آتے ہیں جب بھی ایشور کی کرپا جیون میں آتی ہے تو کسی نہ کسی کو ایشور مادھیم اوشش بناتے ہیں اور اسی مادھیم کے ذریعے جیون کو بنانے کا پریاس کرتے ہیں تو آپ کو پکڑ نہیں ہوں گے ان سنکیتوں کو جان نہیں ہوگی انہیں گپت باتوں کو جن کے مادھیم سے ایشور آپ سے جڑنے کا پریاس کر رہے ہیں یدی آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کا جیون پوری طرح سے بدل جائے گا سورک کے سمان سندر ہو جائے گا اور نہیں پہچان پاتے ہیں تو پھر تو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی رہے گا کیونکہ آپ سمجھ گئے ہمارے شاستروں میں صدامہ اور بھگوان شری کرشن کی کہانی میں ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے بھگوان شری کرشن کو خوب اچھی طرح سے پتا تھا کہ ان کا مطر بڑی ہی بری حالت میں جی رہا ہے بہت ہی دکھ درد تکلیف ہے کھیل رہا ہے لیکن بھگوان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ پہلا قدم تو بھکتوں کو ہی بڑھانا پڑتا ہے تو جب صدامہ جی نے ہمت کر کے ایک بار بھگوان شری کرشن کی اور قدم بڑھایا تو انہیں سیدھے بھگوان شری کرشن نے کئی لوگوں کا مالک بنا دیا اپار دھن دولت سے پریپورن کر دیا یہی ہوتی ہے بھگوان کی مہمہ مانو کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کہاں بھگوان جیون میں آنا چاہتے ہیں کہاں کس پرکار کے سنکیت دے رہی ہے سمجھ لیا تو پھر بارینیاری ہو جاتے ہیں نہیں سمجھا جو جیسا ہے ویسا ہی بنا رہتا ہے ان باتوں کو گہرائی سے سمجھنے کا پریاست کرنا دوستوں آگے ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو اچانک ہی مندر کی گھنٹیاں سنائی دینے لگتی ہیں سگندھ کا احساس ہوتا ہے اور آپ کا من اچانک سے بہت ہی شاند ہو جاتا ہے بہت ہی ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہونے لگتا ہے یدی دن میں ایک آدھ بار یہ گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اب بھگوان کی کرپا آپ کے جیون میں آ چکی ہے اب آپ کا بیڑا پار تو ہو ہی جانا ہے جی ہاں دوستوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نرنے لیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے آپ نے بس اندازے ماتر سے یہ نرنے لیا لیکن وہ بہت ہی سٹیک اور اچھا نرنے ثابت ہوتا ہے اور آپ کو مان پرتشتہ اور لاب کی دلوات آتا ہے یعنی کہ آپ کی مانسکتہ اس پرکار کی ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے ہوئے نرنے ستیہ ہونے لگتی ہیں اور آپ کو سفل بنانے لگتے ہیں اور ان سب سے بڑا سنکیت دوستوں یہ ہے کہ اچانک آپ کے من میں ہنمان جی کے بھکتی بھاو کو من نہیں لگے گا لگاؤ بڑھنے لگے گا آپ کو ہنمان جی کی کتھائیں ہنمان جی کی تصویر ہنمان جی کا مندر سب کچھ بہت بہانے لگے گا آپ کو ہنمان جی کے پرتی ایک عجیب سا آکرشن محسوس ہونے لگے گا آپ کا من کرے گا کہ آپ ہنمان چالیسہ کا پاتھ کریں مندر جائیں ہنمان جی کے درشن کریں اور ان کی بھکتی میں لین ہو جائیں انہیں اپنے دل کے دکھ درد بتا اور آپ کے من میں کہیں نہ کہیں ہے ایک وشواس اتپن ہونے لگے گا کہ آپ یدی ہنمان جی کے بھکتی میں جائیں گے مندر میں جائیں گے اور انہیں اپنی تکلیف دکھ درد بتائیں گے تو آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے سواس آپ کے من میں اتپن ہونے لگے گا اور بس یہی وشواس ہنمان جی نے آپ کے من میں جانبوجھ کر اتپن کر آیا ہے تاکہ آپ ان کی اور پہلا قدم بڑھائے جا دوستوں یہ وہی قدم ہے جو صدامہ جی نے بھگوان شری کرشن کی اور بڑھایا تھا ہنمان جی کی اور اب آپ کو بھی پہلا قدم بڑھانا ہے اب یدی آپ کو ان میں سے کچھ سنکیت بھی دکھائی دینے لگے اگلے تین دنوں میں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے سنیے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو گیارہ دن کا یہ کس دیش کا ہنمان جی کا سنکلپ لینا دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ سنکلپ کے دوارہ کی گئی پوجہ بہت پھلت ہوتی ہے اور دیوی دیوتاؤں تک سیدھے طور پر پہنچتی ہے دیوی دیوتاؤں کو بہت پریے بھی ہوتی ہیں سنکلپ لینا ہی ہوگا آپ کو تبھی آپ کا جیون بد لے گا اور ہنمان جی کی شکتی کا آپ کو احساس بھی ہوگا تو آپ گیارہ دن کا ہے یا اکیس دن کا ایک سنکلپ لے لیں اور سنکلپ اٹوٹ ہونا چاہیے دوستوں ایسا نہیں کہ آپ نے آج سنکلپ لیا اور چار دن بعد سنکلپ توڑ دیا بہانے بازی کوئی بھی ہو سکتی ہے ایک بات یاد رکھنا دوستوں کہ آپ جیسے ہی سنکلپ لیں گے دو چار دن آپ کو سنکلپ کو اچھی طرح سے چلائیں گے لیکن ایسی باتیں اتپن نہ ہوگی ایسی ستھتیاں اتپن نہ ہوگی جو آپ کے اس سنکلپ کو توڑنے کا پورا پریاس کریں گے تو آپ کو اپنی زد پر اڑے رہنا ہے اور اس سنکلپ کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے کسی بھی حالت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے بس یہی تو بھکتی کی چرم سیما ہے کہ آپ اپنے سنکلپ پر ڈٹے رہے اور اسے پورا چمتکار دیکھیں اب آپ کو سنکلپ کیسے لینا ہے وہ بھی سنکلپ آپ لے سکتے ہیں سب سے بہتر سنکلپ یہ ہوگا دوستوں کہ آپ ہر دن 19-30 11 ہنمان 40 پارٹ کا سنکلپ لے سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک سنکلپ کا روز نتی پارٹ کرنے کا ایکشن کل کو آپ لے سکتے ہیں اور سنکلپ کے لیے آپ کو مندر جانے کی کوئی آوششکتہ نہیں ہے دوستوں آپ اپنے گھر میں ہی اس سنکلپ کو پورا کر سکتے ہیں پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ شام کے سمئے ہنمان جی کی پوجا کریں راتری کو 8-7-9-10 بجے کے آس پاس اور اپنے سنکلپ کو پورا کریں اب یاد رکھیں کہ ہنمان جی کی پوجا پارٹ کرتے سمئے آپ کو اپنے پاس ایک جل رکھنا ہے تامر پاتر میں جل رکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا گلاس لے سکتے ہیں کٹوری آدھی بھی چلے گی جل رکھنا ہے اور آپ جتنی بار بھی ہنمان چالیسہ پڑھیں گے تو ہنمان چالیسہ سماپتھ ہونے کے بعد آپ اس جل میں پھونک ماریں گے یہ دوستوں جیسے مان کر چلیے کہ آپ نے سات بار ہنمان چالیسہ پاٹھ کا سنکلپ لیا ہے کہ آپ اکیس دنوں تک لگاتار روز ساتھ ہنمان چالیسہ پاٹھ کریں گے تو اب جب آپ کا پہلا سماپتھ ہو تو آپ اجین کی کٹوری کو اٹھائیے اور اس میں ایک پھونک ماری ہے اس کے بعد اسے وحی کی وحی رکھ دیجئے اس کے بعد دوسرا پاٹھ کریں گے پھر اس جل کو اٹھائیں گے اور پیسے پہنچ ماریں گے اس پرکار جب آپ کا سنکلپ ایک دن کا پورا ہو جائے جیسے سات ہنمان چالیسہ پاٹھ یا نو ہنمان چالیسہ پاٹھ کا تو جب آپ کا سنکلپ کو پورا ہو جائے تو اس کے بعد ایک بار بجرنگ بان اوشی پڑھیں اور بجرنگ بان پڑھنے کے بعد اس جل میں پھونک مارے یاد رکھیں کہ مہلائیں بجرنگ بان کل نہیں پڑھتی ہیں کیول پرش پڑھتے ہیں تو مہلائوں کو بجرنگ بان نہیں پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اس جل کو آپ کو گرہن کر لینا ہے یعنی اس جل کو آپ کو بھی جانا ہے ایسا کیوں کرنا ہے کیونکہ جل کے اندر اوڑجا کو سماہت کرنے کی عدبت شکتی ہوتی ہے کشمتہ ہوتی ہماری ہندو دھرم میں کوئی بھی پوجا پاٹھ بینا جل کے پورن ہو ہی نہیں سکتی سنکلپ لینا ہے تو چلو بھولے بابا کو دینا ہے تو چلو یا پھر تلسی میہ وردان نہ ہے سیروہی جل روہنی چل بہت مہتوپون ہے اور کیوں ہے مہتوپون ہے کہ یہ دیوی دیوتاؤں کی شکتی کو اپنے اندر سماہت کر لیتا ہے تو یہ جل آپ روز پیئیں گے یہ دوست آپ اپنی کشمتہ کے انسار سنکلپ لے لے چاہے آپ گیارہ دن کا یا پھر اکیس دن کا گیارہ دن سے کم نہیں لے سکتے اور اکیس دن سے زیادہ اگر آپ چاہے تو لے سکتے ہیں کہ تیس دن کا لے سکتے ہیں چالیس دن کا لے سکتے ہیں لیکن اکیس دن کا سروتم سنکلپ مانا جاتا ہے اب جب آپ اس سنکلپ کو لے لیں گے اور اپنی پوجہ پاٹھ آرمب کر دیں گے تو کچھ ساوڈھانیاں بھی رکھیں گے آپ اور وہ ساوڈھانیاں کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو ساتھوک بھوجن لینا ہے ہو سکے تو لہسن پیاز کا بھی تیاغ کر دینا ہے آپ کے اوپر اُلٹی پڑ جائے گی دوش پر بھاو چھوڑے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے سادھارن جیون جینا ہے ستھے کا ساتھ دینا ہے اور بھرمچاری کا پالن کرنا ہے یہ بے حد ہی آوشک ہے دوستوں بھرمچارے کا مطلب آپ کو اپنے جیون میں کچھ ایسی آچرن کرنے ہیں جیسے کی داندھرم اور مروہ دوستوں یعنی کی دان کرنا ہے تھوڑا بہت دماغ کی اکشمتہ ہو جیسی آپ کی شکتی ہو ویسندان کرنا ہے دھرم یعنی کی ستھے کا ساتھ دینا ہے جھوٹ سے ہونے والے فائدے کو نہیں اپنانا ہے ستھے بول کر چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی سچ بولا ہے اور مرم یعنی کی لوگوں کی بھاوناوں کو سمجھنا ہے ان کے دکھ درد تکلیف کو سمجھنا ہے بس سمجھنا ہے جو آپ کا من کرے تو ان کی مدد کریے جتنا کر سکتے ہیں پر یہ نہیں کر سکتے مت کریے لیکن آپ کو سمجھنا ہے ہاں بہت آوشک ہے دوستوں آپ کا بھاو ہی آپ کو ایشور کے قریب لے جائے گا ایشور کا پریے بنائے گا ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے ماتھے پر لالٹی کا لگا کر ہی نکلے اپنی جیب میں ایک لونگ کا جوڑا رکھ کر ہی نکلے اور جب آپ گھر میں پرویش کریں تو لون پر جوڑے کو اپنے پیچھے کی اور اور اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں تب ہی گھر میں پرویش کریں اور ہاتھ موں اپنے گھر میں وشرام کریں یہ دوستوں یہ نیم آپ اپنا لیں یہ بہت آوشک ہے اس سے منگل کے دش پر بھاو یا کسی بھی انی پرکار کی نکارات مکتہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے اور آپ اپنے کرموں کا دھیان رکھیں گے ستی اور جھوٹ کے بیچ میں صحیح انتر کریں گے تو صحیح دیو کے بھی کرپا پاتر بنے رہیں گے ایک بار جب ہنمان جی کی کرپا آپ کے اوپر آ جائے گی تو پھر سارے گرہ نکشتر سبھی آپ کے پکش میں ہی ہو جائیں گے کوئی بھی آپ کے اوپر کسی بھی پرکار کا دش پر بھاو نہیں چھوڑے گا بس آپ کو اپنے سنکیتوں کو پہچاننا ہے اور انہی سنکیتوں کو پہچاننے کے بعد آپ کو سنکلپ لے کر پوجا پاٹ شروع کر دینی ہے پھر آپ دیکھئے چھمتکار ہونے لگے گی امید ہے کہ ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری کا لاب لے پائیں گے اپنے جیون کو بدل پائیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھدر کالی لکھنا نہ بھولے جائے بجرنگ بلی لکھنا نہ بھولے ہنمان جی اور ماں بھدر کالی آپ کے جیون میں کرپا اور آشیرواد بنائے رکھیں گے ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے ملتے ہیں اگلے جھانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیوات جائے ماتا کی